نمستے دوستو میں ربنی کوئے کے سمیں آپ کے سمکشو مطروں اور دوستو آج میں پرانے عام سے سمبندت جو دشا نردیش ہیں جو گائیڈ لائنز ہیں ان کی چرچہ کروں گا آپ کے سامنے اب دوستو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم پرانے عام میں دشا نردیشوں کا پالن کریں میں دیکھتا ہوں دوستو بہت لوگ پرانے عام کر رہے ہیں پر وہ گائیڈ لائنز کا پالن ہی نہیں کرتے پھر ایسے میں فائدہ بھی نہیں ہوتا تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پرانے عام کے پورے فائدے ملے تو گائیڈ لائنز دشا نردیش کا اچھے سے پالن کیجئے گا پہلی گائیڈ لائنز وہ ہے faith in practice بہت جروری ہے کہ آپ کا آپ کے بھیاس میں بھیاس کے پرتی پورا بشواس ہو یہ بشواس تو ہو کہ بھئی میرے کو کوئی فائدہ ملے گا اب دیکھئے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کو اپنے ممی پاپا پہ پورا بشواس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی تکلیف ان کے ساتھ شیئر کر دی تو اب وہ میرا کھال کریں گے مجھے کوئی دکت کی بات نہیں ہے تو چھوٹے سے بچے کو اپنے ماں باپ پہ پورا بشواس ہوتا ہے ویسا ہی بشواس ہم کو پرانے عام کے پرتی چاہیے مجھے اس کا اچھا پرانے عام ملے گا دوسرا دوستوں پرانے عام سے سمبندت میں نے کافی کتابیں لکھی ہیں جیسے تو میں اپنی کتابوں میں میں نے جیادہ تر ایک لائن جرور لکھتا ہوں وہ ہے skipping a day amounts to skipping a week یعنی کہ اگر آپ نے اپنے پریکٹس کا ایک بھی دن چھوڑا تو پچھلے ایک ہفتے میں آپ نے جو پایا ہے سو گوا دیا بھلے ہم کتنے بھی ویسٹ کیوں نہ ہوں ہم اپنی پریکٹس کا ایک بھی دن نہیں چھوڑتے تیسری چیز divide your sessions into two equal parts یعنی کہ دن میں دو بار پرانے عام کرنا بہت جروری ہے پہلا ہے صبح اٹھنے کے پچھات اور دوپہر کے بھوجن سے پہلے کبھی بھی کر لیں اور دوسرا ہے دوپہر کے بھوجن کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے کبھی بھی کر لیں یعنی کہ دن میں دو بار کرنا بہت جروری ہے جو آپ پرانے عام صبیرے کرتے ہیں وہی آپ کو شام کو دھورانے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ صبیرے کے کوئی اور دس پرانے عام ہے شام کے کوئی اور دس ہے ایسا نہیں ہوگا جو بھی آپ پرانے عام صبیرے کرتے ہیں وہ آپ کو شام کو دھورانے ہیں next thing چوتھی guideline disease specific پرانے عام یہ بہت جروری ہے کہ آپ اپنی بیماری سے سمبندھت پرانے عام کریں بہت بار کیا ہوتا ہے دوستوں ہوتا ہے کسی کو کینسر ہے اور وہ مجھے کہتا ہے سر میں لوں گلوں بسترکہ اجی شیطلی شیطکاری بھرامری یہ سب کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں بھئیہ پرانے عام تو بچے آپ نے نام بتایا پر کینسر کے لئے ایک بھی نہیں ہے so friends it's very important for you guys to do disease specific پرانے عام بہت جروری ہے کہ اپنے بیماری سے سمبندھت پرانے عام کیجئے next remember to follow the ratio patterns پرانے عام کا main role ہے to oxygenate the cells of the system یعنی کہ ہم اپنی کوشکاؤں کو اتنی oxygen دیں کہ وہاں کوئی گمبھی روک کو پناپنا ہم مشکل کر دیں تو اس کے لئے ratio patterns یعنی کہ جو ماترہ ہیں کس ماترہ میں سانس لینی ہے کس ماترہ میں سانس روکنی ہے کس ماترہ میں سانس نکالنی ہے کس ماترہ میں سانس نکالنے کے بعد روکنا ہے اس کا پالن کرنا بہت جروری ہے اگر آپ ratio patterns کا پالن نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا بہت بار کیا ہوتا ہے دوستو مجھے لوگ کہتے ہیں sir میں لوم و لوم کر رہا ہوں تو مجھے کہتا ہے sir میں اسے لمبی سانس لیتا ہوں لمبی چھوڑتا ہوں لمبی لیتا ہوں لمبی چھوڑتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں بھگیا مجھے بتاؤ کس ماترہ میں لیتے ہو کس ماترہ میں چھوڑتے ہو تو آنسر آتا ہے sir مجھے ماترہ کا کچھ نہیں پتا میں تو لمبی لیتا ہوں لمبی چھوڑتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس سے کیا فرق پڑے گا اس سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا تو بہت important ہے کہ ماتراؤں کا پالن کریں نیکسٹ گائیڈ لائن ابڈومنل بریڈنگ ریبیمبر پرانے آم میں ہمیشہ ہم کو ابڈومنل بریڈنگ کرنی ہے یعنی کہ جب بھی سانس لیں پیٹ گبارے کے سمان پھولے جب بھی سانس چھوڑے پیٹ اندر کو جائے اگر آپ ابڈومنل بریڈنگ نہیں کریں گے تو پھر سے کوئی لاب نہیں ہوگا بہت ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں سر میں کلایوکولر بریڈنگ کر رہا ہوں یا میں چیس بریڈنگ کر رہا ہوں اگلی گائیڈ لائن بندہاز پرانے آم میں بند یعنی کی پریشر لوگز کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے بند ہوتے ہیں پریشر لوگ جو ہم اپنے شریف میں لگاتے ہیں کوشکہ کس طرح پہ دباو کو بڑھانے کے لیے تو پرانے آم میں تین بند ہوتے ہیں جلندر بند اڈیان بند اور مول بند اور اگر آپ بندوں کا پالن نہیں کریں گے تو آپ کو کبھی بھی لاب نہیں ہوگا یاد رکھئے گا جب بھی آپ انتر کمبھک کر رہے ہیں یعنی کی اس سمیں جلندر بند کا پریوک کیجئے گا جب بھائے کمبھک کر رہے ہیں یعنی کی ساری سانچ بہار نکال دی اب روک رہے ہیں جب کوئی ایسا پرانے آم کر رہے ہیں جس میں بھائے کمبھک ہے تو بھائے کمبھک کے دوران تینوں بند لگانے ہیں آپ کو جلندر بند اڈیان بند اور مول بند دوستو بند بہت امپورٹنٹ ہیں یاد رکھئے گا کیونکہ بند ہمارا سیلولر پریشر کو بڑھاتے ہیں اگر آپ بندوں کا پالن نہیں کریں گے تو لاب نہیں ہوگا اچھا دوستو تو میں چلتا ہوں یہی میں نے جو آپ کو کچھ گائیڈ لائنز بتائی ہیں آپ میرے سے ڈائریکٹلی سمپر کر سکتے ہیں میرا سیل نمبر ہے نائن نائن ون زیرو ون سیون ایٹ ون فور زیرو اچھا دوستو میں چلتا ہوں اور آپ کا دن شب رہے